بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت پانچ سے ہو رہا ہے سورہ کا آغاز اس لئے درستے ہوا تھا اطلاع یہ ہے کہ درستہ المومنون مومنین کی کھیتیاں پروان چڑھیں گے ان کی کوششیں باراور ہوں گے ان کی جد و جہد نتیجہ خیز ہوگی انہیں عطیب منٹ ساتھ لوں گی مومنون کہنے کے بعد ان کی چند ایک خصوصیات اس صورت میں آگے بیان کی گئی ہیں تہلی تیر تو یہ تھی کہ ہم تھی تلاتِ مخاشرون دوسری تھی واللزینہم انِ لغوِ موردون اور تیسری واللزینہم لزکاةِ فائلون یہ تو سابقہ درست میں ہمارے سامنے آگئی تھی اسی تسلسل میں اب آگے بھی دو چار اور خصوصیات بیان کی جارہی ہیں ویسے تو مومنین کی خصوصیات یا ان کے فرائض یا ان کی ذمہ داریاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس آیت میں اس قرآن میں سورو میں ہی چند بڑی نمائع یا بنیادی خصوصیات ان کی بیان کی اور آج جو ہمارے سامنے پاس ہی آئت میں خصوصیت ان کی آتی ہے وَلَّذِينَهُمْ لِفَرُوجِهِمْ حَاثِرُونَ ترجمے میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی خرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مفہوم اس سے یہی ہے قسمت کی حفاظت کی سکھا جاتا ہے قسمت کی حفاظت کا تصور کچھ ایسا عام ہے کہ اس کے متعلق کچھ سوچنے یا غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی اس کی اہمیت بہرحال داپی رہتی ہے ذینوں میں ہوتی ہے معاشرے میں بھی ہے لیکن یہ چیز اس سے پہلے بھی کبھی سامنے نہیں آئی تھی اور ہمارے ہاں تو اب تک بھی یہ نہیں آئی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور معتاعت الفاظ میں ہی گکککو کروں گا میری بیٹیاں اور بینیں بھی ہوتی ہیں ساتھ چھوٹ دیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قسمت کی حفاظت اس کی اہمیت پر ہمارے ذہنوں میں ہے اور یہ بڑا ہی ناظر پوٹکی مقام ہے لیکن اس کے اوپر کبھی سائنٹیفک نکتہ نگاہ سے یا سائیکولوجیکل آج کے نکتہ نگاہ سے ابھی تحقیق نہیں کی گئی تھی یہ کیوں ضروری ہے عام طور پر تو تصور یہی دیا گیا کہ فیملی یونٹ کے لیے آئلی زندگی ہوم لائف فیملی لائف بلکہ اس کے لیے میاں بیزی کے تعلقات کا ایک تابندیوں کے اندر رکھنا نہائی ضروری ہے میاں بیوی کے تعلقات آئلی زندگی میں آتے ہیں لیکن آگے بڑھئے تو یوں کہیے کہ جنسی اختلاعات کے متعلق تابندیاں ضروری ہیں ذہن میں اتنا ہی تھا کہ یہ فیملی لائف کے لیے یہ ایک ضروری تھی یہی بات آج تک سمجھی جاتی تھی لیکن ہمارے دور میں اس کے متعلق خاص طور پر خاصی ریچر ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ ہو رہی ہے ان ممالک میں جہاں یہ چیز بھی عجیب ہے دلچسپ ستم ضریفی کی کہ ریسرچ اتنی ہو رہی ہے اور انہی ممالک میں بے باقیاں اتنی ہو رہی ہیں جنسی تعلقات کی کہ گویا کوئی تابندی وہاں باقی رہی نہیں ہے یعنی وہی لوگ اس کو ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے اور وہی اقوام ہے کہ جو رہی کچھ بابندیاں پہلے تھی ان کو بھی اُناتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو وہ اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں جہاں حیوانی زندگی بھی نہیں تھی اس سے یہ نظر آتا ہے قرآن کریم نے اقوام صاحب کا متعلق بھی یہ کہا اور تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے کہ وہ کوئی یوں ہی جاہل قومیں وحشی قومیں نہیں تھی قرآن بتاتا ہے کہ وہ بڑی محضر قومیں تھی اور تاریخ کے عورات بتاتے ہیں کہ ان کی تعذیب بہت بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک محضر قوم ایک ایسی قوم جو اپنے دیترے معاملات میں اس قدر علم و مصیرت کے کام لیتی تھی ان کے ہاں اس قسم کی یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں آج یہ بات دھمیوے آتی ہے میں نے جیسا عرف کیا ہے کہ یورپ اس قسم کی تحقیقات میں وہاں کے سائنٹسٹ وہاں کے سائیکالوجسٹ باکس باکس سوشیالوجسٹ بھی بہت آگے ہیں اس ریسرچ میں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی عامیت کتنی ہے اور وہی ایک قوام ہے کہ جو پہلے سے جو چلی آ رہی تھی روایتاً وراثتاً پابندیاں ان کی سوسائیٹی میں وہ ان کو بھی اُڑاتے چلے جاتے ہیں اور انتہا تک پہنچتے ہیں حالانکہ انہی کے ہاں کے ریسرس کالر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا یعنی وہاں یہ بات ذہنی نہیں رہی ہمارے ہاں تو ذہنی ہے نا باد کرداری کو ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے خاص طور پر لڑکیوں اور عورتوں میں تو قابل برداشت بھی نہیں یہ چیز ہوتی تو ہم لوگ تو اس لئے اس کو حمیت دیتے ہیں وہ یوں ہی ذہنی طور پر حمیت نہیں دے رہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کے باوجود وہاں بے باقیہ ہے کہ اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے یعنی جس قوم میں بہتانیہ میں ہموں سیکشوالیٹی قانون میں جائز قرار پا جائے اب اندازہ لگائیے کتاب کا تاریخ میں وہ قومِ دودھ جو ہے بس وہ ایک تھی ان کے شہر کے نام سردون کے اوپر ریڈومی کا لفت چلا آرہا ہے آجتا تاریخ میں کچھ دوسری من ایسا قوم ایسی چیز نہیں پی جی جا سکتی کہ جن کے ہاں یہ چیز یور رائج ہو تاریخ میں اس کے بعد یہ چیز آج مل رہی ہے ان اقوام میں کہ جو اپنے ہاں کی ریسرچ سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پابندیاں کتنی ضروری ہیں یہ انسانی اندازہ بھی اس کی عجیب ستم زیفری غریبی سی نظر آتی ہے کہ جو اولا کے ہاں واشی قبائل کے ہاں تو اب تک بھی وہ پابندیاں چلی آ رہی ہیں جو ان کے ہاں تہلے سے ذراستان موجود تھی اور وہ ترکے میں ان کو ملی ہے لیکن یہ قوم ہے کہ ریسرچ کے بعد وہاں پہنچے یہ جہاں ان کے ہاں کی ریسرچ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو جاؤ گئے قرآن نے اس پر بڑا ضرور دیا اور آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے عزیزہ نمان ریسرچ وہ لوگ کر رہے ہیں اور قرآن نے جو اس پر اہمیت دی ہے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ کیوں اہمیت اتنی لی گئی ہے ہر مقام پہ اس کی اہمیت قرآن نے واضح کی ہے لیکن کرو جہاں محافظ ہوں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جیسا میں نے ابھی عرص کیا ہے ہمارے ہاں اس کی اہمیت تو ہے لیکن اہمیت ہمارے ہاں عورتوں اور لڑکیوں کے معاملے میں ہی ہے مردوں کے معاملے میں ایسی اہمیت نہیں ہے کہ لڑکا سوان ہو رہا ہے کچھ بیباک ہو رہا ہے اس کی کچھ فکر کرنی چاہیے کبھی بادی کرنی چاہیے بھی ہی ہاں آ رہا ہوتا ہے راتوں میں اس لیے سنی بجے آ کرتا ہے سال تو کہا رہے دو فیدوال نہیں ہے اس عمر کے ہو جائے کچھ ہندہ ہی ہندہ آگا ہے اور لڑکی کے متعلق اگر یہ کہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں وہ کونے نے بیٹھی ہوئی یہ خط لکھ رہی تھی خواہ اپنی سہیدی کے لکھ رہی ہو محلے بھر میں چرچہ ہو جاتا ہے اس کی عفاظت کی یہ کیفیت ہوتی ہے آپ تو یاد ہے میں اپنے ہاں کا پرانا معاورہ سنایا کرتا ہوں لڑکی کی جوان لڑکی کی ماں سے یہ کہا کہ پہنے تو انہوں نے جانتی نہیں ہے کہ انہوں نے جانتی نہیں ہے کہ پہنے میں کی آوان جانتی کہتے کاکی ہیں جوان ہو گئی ہیں نے کہ تو انہوں نے پتہ ہے پیئے سمجھ لینے ہیں دیتی ہیں میری اسی سے پنجابی سکھوں نہیں لینی چاہیے کی کہنا تو انہوں نے پتہ ہے کہ ایتے آتے گا دیوہ بھنے ہیں نا اندر کلیاں رکھیے تو چوہیاں دا دار ہے باہر رکھیے تو کامان دا دار ہے کہ ایتے آتے ہوں نکل نہیں ہندا لڑکیوں نے متعلق تو یہ کیسی ہے کہ وہ اندر بھی دار باہر بھی دار اور لڑکے کے متعلق وہ جو کہہ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی خلق نہیں ہے اور نہیں عمر کے ہندہ 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 ہے قرآن کریم نے جہاں جہاں ذکر کی ہے حدیظہ نے مان تحاظت ہے اس میں تھا ویسے تو دھونوں کے لئے عجیب بات ہے اس کی جہاں بھی ذکر کیا ہے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد عورت کا ذکر کیا ہے اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کی نگاہ کہاں جاتی تھی کہ معاشرت کے لحاظ سے ہی صحیح سسائیتی کے اعتبار سے ہی صحیح لڑکیوں اور عورتوں کی عصمت کی اہمیت تو بارحال بارکرار کچھ رہتی ہے تصور جو شروع میں بیورتا ہے مردوں کے متعلق بیورتا ہے اس کو نہیں اہمیت کچھ دی جاتی ہے اس نے جہاں بھی یہ حکم دیا ہے پہلے مردوں کو مقاطب کیا ہے حتیٰ کہ وہ جو حکم ہے کہ باہر نکل کے چلو تو اپنی نگاہوں پر بیباک نہ ہونے دو ہمارے ہاں تو اس کی پوابندی لڑکیوں سے کرائی جاتی ہے عورتوں سے کرائی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ برگاہ اور کے چلو کیا کامل سام اتنی بھل چادر ہو کہ اپلو نیچے تک ہو یعنی نگاہوں کی حصمت جسے آپ کہیں گے کہ بیباک نہ ہونے پائیں وہ حتیٰ بندی عورتوں کے اوپر آیت کی جاتی ہے مردوں کے مطلق ہمارے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا قرآن نے جہاں غزے بطر کہا ہے چوبیس بٹا تیس اکتیس یعنی عجیب چیز ہے کہا یہ ہے اس نے کہ مومنین سے مردوں سے یہ کہو کہ وہ باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو دیبات نہ ہونے دیا کریں جو ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں نگاہوں کا جھکانا مقصود نہیں ہے کہ چلے تو یوں ترکے چلیں یہ بیباک ہونا عجیب چیز ہے وہ مردوں سے تہلے کہا ہے کہ ان سے کہو اے رسول کے باہر چلیں تو اپنی نگاہوں کو بیباک نہ ہونے دیں اور اس کے بعد اگلی آیت میں عورتوں کے مطلقہ ہے کہ عورتوں کو بھی یہ کہو کہ وہ باہر دکھ لیں تو اپنی نگاہوں کو بیباک نہ ہونے دیں میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس کی اہمیت ایسے تو مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے لیکن جہاں جہاں اس کا حکم آیا ہے تہلے مردوں سے کہا گیا ہے اور اس کے بعد عورتوں کا ذکر آیا ہے جو گیا اتنی اہمیت ہے اس کی پھر اس کے لئے لفظ آیا ہے حافظون کا میں نے عرف کیا نا قرآن کریم کے الفاظ سے بہر کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے حفاظت کرتے ہیں ایک لفظ حفاظت اس کے لئے آیا ہے اور دوسرا لفظ اس کے لئے احسان آیا ہے سواد کے ساتھ موسینین اور موسانات اور موسینات حفاظت کے معنی کسی چیز کو پریزر کرنے کی ہوتی ہے ایسے محفوظ کرنا کہ وہ پریزر رہے انسان کے معنی بھی کسی چیز کو ایسا محفوظ کرنا پریزر کرنا ہے جیسے قلعہ کے اندر پہج ہوتی ہے قلعہ بند ہو جانے والی بات کتنی شدت کی حفاظت اس کے لئے قرآن کہتا ہے تو یہ کیا چیز ہے جس کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو پریزر رکھنا چاہیے محفوظ رکھنا چاہیے کیا چیز ہے جس کو محفوظ رکھنا چاہیے غفروض کا ترجمہ ہی جنسی توانائی ہونا چاہیے سیکشول نردی ہونا چاہیے اس اینرڈی اور اس توانائی کو محفوظ رکھنا چاہیے قرآن کے الفاظ حفاظت اور احسان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو محفوظ رکھنے کی تحقیب کر رہا محفوظ 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 رکھنے والے رکھنے والے اور غیرہ مساتحین یعنی وہ اور مساتحین کے معنی ہوتا ہے یوں ہی بہادے نہ کسی چیز کس کے معنی ہی اس کو پریزرس رکھنے کرنے والے جو کہ ان کو یہ نکتہ ملا کہ یہ ایک ایسی انرجی ہے انسان کے اندر جس کو پریزرن کر کے رکھنے کی بڑی ضرورت ہے ٹھیک ہے انسان کی ہر طوانائی ہر صلاحیت اس کا استعمال ہوتا ہے کس کے استعمال کے لئے بھی قرآن نے بتایا اور ان دی سر سٹالر نے بھی بتایا لیکن تاقید کی ہے اس کو پریزر رکھنے کی محفوظ رکھنے کی کیوں یہ خاص مقصد ہے جس کے لئے اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ورنہ اس نے پریزر رکھا گیا کیا ہوتا ہے پریزر آپ بہت یاد ہے میں ایک حوالہ دیا کرتا ہوں انون کی کتاب کا اگرچہ میں اس کے بعد اس سبجٹ کے اوپر اور کتاب بھی دیکھی اور سائیکالوجی میں تو اب بہت کتاب آ رہی ہیں انون نے تو سوشیالوجی کے پوائنٹ او سے رسرچ دی تھی سیکس این کلچر اس کی کتاب کا نام بڑی جانے کتاب یعنی آمدادہ لگائیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں پھر دورا دوں ان لوگوں کی رسرچ جس کو بیٹھ کے یہ کرتے ہیں وہ گوشوں اور زادین اور ہجروں اور کمروں میں بیٹھ کے رسرچ نہیں کرتے کتنا بڑا خاضل ہے پوری عمر اس نے اس ایک سبجیکٹ کو لے کے دنیا بھر میں جہاں جہاں پریمیٹیو قبائل ترائیز باستے ہیں پرانی زیشی قبائل جن کو ہم کہتے ہیں جو محضر دنیا سے بہت دور ہیں ابھی جن کے ذہن متصر نہیں ہوئے ابھی تک تازیب سے یا تمدم سے پہلے تو اس نے ان کے ہر سر کی کہ وہاں کیا کیفیت ہے جن قبائل نے پریزر رکھا ہے اپنی اس انرجی کو ان کی کیا کیفیت ہے اور جنہوں نے ان تابندیوں کو نے دھیل ان کے اندر جا کے رہ کے ان کی تازیب ان کا تمدن موجودہ معاشرت اس کے نتائج یہ سارے کے سارے افسی اور پھر وہ آیا محظم دنیا کی طرف سولہ محظم قوموں کے متعلق اسی طرح کی ریسرک اور اس ریسرک کے بعد وہ جس نتیجے پہنچا اندازہ لگائی عجیز آنے قرآن نے جو کہا تھا حفاظت کرنے والے مختلف الفاظ میں اس کے ریسرک کے نتائج پیش کرتا ہوں میں نے اپنے سلیم کے نام خطوط میں یہ لکھا اور ایک میرا انیس سو کی کنونشن میں میرا خطاب بھی تھا جنسی بھر نہا دی اس کا پینسٹ بھی بعد میں چھپا تھا اس نے میں تفریح نکھا ہے اس نے کہا یہ ہے کہ میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اپنی ریسرک کے بعد تین آبادیوں کو ہم نے کہا ہے کہ جس گروہ قبیلہ یا قوم نے شادی سے پہلے کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آدادی دے رکھی تھی وہ تعذیب و تمدن کی تستری سطح کے اوپر صرف کس آزادی کی وجہ تابندی جس نے نہیں لگائی جس قوم یا گروہ نے ان کے اوپر تھوڑی بہت تابندیا آیت کی تھی وہ تمدن کی سطح کے درمیانی درجے پر تھی اور تمدن کی بلان تری سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے ذک تستری قسمت اس کو اتنی عمیت دیتے تھے کہ یہ شرط ہوتی تھی شادی کی جن قبائل نے اپنے ہاں یہ بہت بہت کی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمدن کی بلان تری سطح پر تاریخ سے اس نے ثابت کیا ہے کہ جس قوم نے اپنے ہاں جنسی تعلقات کی اختلاعات کی پابندیوں میں ذرا سے گریفت ڈھیل کی وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین نسلوں تک وہ اپنے تمدن کی سطح کو برقرار رکھتا تھی اور اس کے بعد دوال پذیر ہو اور وہ اس کا نام جنسی توانائی رکھتا ہے اور اس کے لئے پریزرویشن یا پروٹیکشن کا لفظ استعمال کرتا ہے جو قرآن نے معافظین کا لفظ استعمال کیا ہو وہ صرف رسٹکشن یا پابندیوں کا ذکر نہیں کرتا وہ اس کو جنس سام کے رکھن والی گال کہنے ہیں وہ یہ کہتا ہے ستا انسانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی بنیادی چیز ہے ان کی قومی تحفظ کے لیے ان کی تعذیب و تمزن کی بقا کے لیے ان کی عروج کے لیے کتنی اہم ہے یہ جنسی توانائی جسے کہتے ہیں اس کو تو بہت سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس دور میں یہ تو سوشیالوجی کے پوائنٹ آگیو سے ہوا نا کہ تعذیب اور زمدن اور کلٹر یہ اس تک کے حاصل پڑتا ہے فائیکالوجی نے ہمارے ہائیں ریسرچ کی اور فرائیڈ کا نام تو اس میں بہت آگے ہے وہ تو دنیا جدیم اور دنیا جدید میں سیکس کے معاملے کے اندر وہ تو امام سمجھے جاتا ہے اگر کہ ہار پوائنئر کی طرح اس کے نتائج میں بعد میں کچھ غلطیاں اور خامیاں بھی پائی گئی لیکن ریسرچ تو اس نے تاری عمر بڑی کی اندر نے یہ لکھا تھا کہ لفظیاتی تحقیقات تو ظاہر ہے کہ جنسی تعلقات پر حدود اور پابندیاں آئد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سن یہ کیا ہوتا ہے کہ اس قوم میں قوت فکر و عمل بہت بڑھ جاتی ہے نیز محاسبہ خیش کی صلاحیت بھی اس تغانائی کو پریزول کرنے سے اس کی حفاظت کرنے سے فکر و عمل کی قوت یں قوم میں بڑھ جاتی ہیں اور محاسبہ خیش کی قوت ہیں اپنا محاسبہ آپ کرنے کی صلاحیت اور کی یہ کبھی ہم کے اتنی آمیت دیتو چلے آ رہے ہیں وہ تو اس لیے ہے کہ معاشر میں ہمارے ہاں یہ تغور ہے کہ بڑی ضروری چیز ہے کبھی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ نتیجہ بھی ہوتا منتقل ہو جاتی ہے جو تمدنی طور پر بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں قرآن کے دو لفظ سنتے کرے جائیے نا کہ وہ اپنے جنسی طوانائی کی فاضل کرتے ہیں پریزیو رکھتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں انون کے قدار کے آخری الفاظ ہیں اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی طوانائیاں بڑی چیز ہے جو یہ کہ یہ تخلیقی طوان یہی تو شرف انسانیت ہے ہیوان کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا تولیب جسے آپ کہتے ہیں وہ پروپرییشن ہوتی ہے جنسی اختلاق سے اسی قسم کا اور آگے تو ایک بچہ تعدہ کر دینا اسی قسم کا کسی آگے قسم نہیں لڑتا کوئی نئی چیز موجود میں نہیں آتی تخلیق ہوتی ہے کہ جو 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 سامان موجود ہو اس سے ایک نئی چیز تعدہ کر یہ کرییشن کہلاتا ہے کرییشن تو خدا کے لئے مفتو لیکن قرآن کریم میں تو اس میں انسانوں کو بھی شامل کیا ہے خدا تو اس نے احسن الخالق کی انتہا ہے کہ تخلیق میں وہ دوسرے خالقوں کے مقابلے میں حسین تھی تخلیق کرنے والا ہے تو وہ دوسرے خالقوں کے وجود کو تسلیم کرتا اور یہ انسان ہے صرف یہ کرییشن کی جو کرییشن یا تخلیق کی جو صلاحیت ہے یہ صرف انسان کو بھی گئی یا اوپر خدا کو حاصل ہے نیتے انسان کو حاصل ہے اور جو قوم تخلیق نہیں کرتی یا تخلیق کی صلاحیت تولید تو اس میں ہوتی ہے یہ حوانی صدہ کی چیز ہے اس لئے خدا نے اپنے متعلق کہا لم یلد ولم یلد تولید کی رات نہیں خدا کے ہاں وہ خالق ہے تو انسانی زندگی چونکہ بہت سا حصہ حوانی زندگی کا اس میں شامل ہے تولید تو حوانی زندگی کا جو قرید ہے اس کے آئے گی ہے انسانی صدہ کی اوپر تو تخلیق یا creation ہوگی اس لئے اکمال کہتا ہے کہ ہر کے امرہ قوت تخلیق میں نزد ما جز قاسر و زندگی میں جس قوم میں تخلیق کی قوت نہیں ہوتی انہیں کا تو قاسر و زندگی کہا جاتا ہے نومیوں میں اس کا شماری نہیں ہو سکتا یہ شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کی طوانائیاں ندت مدید تک بلکہ عبدال آباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے پہلے اپنی تخلیق نہ کرے اپنی تخلیق نہ ہو کیا کرے یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانون مساوی حیثیت دے قرآن کی آیتوں کے ترجمے ہوتے چلی جا رہے اور پھر اپنے معاشی اور معاشی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرے میں جنسی اختلاعات کے مواد کے ایک مدت مدید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامل کم حد تک محدود رہیں اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی وہ تمدن و تعذیب کے اس بلند مقام تک پہن جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور انسان کی تبانائیاں اس کی ان روایات گوھر پہنیا عزیزہ نے مانا آپ میں کہ یہ مسئلہ جس کے مطلب ہم عام معذر معذر میں ذرر کرنا بھی کچھ معجوب سا ہی سمجھ ہم اس کا مظلوم سمجھ ہم اور اگر اس کی عامیت ہے تو اتنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اس کی عامیت قائم ہے مردوں کی تو عامیت عظمت کی ختم ہو گئی ہے ہم عورتوں کے معاملے کے اندر ہم اس کو دیمان کرتے ہیں اس کا مطالبہ کرتے ہیں یہ اس سے زیادہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کے مطلب یہ ہے کیا بات اندادہ لگائی ہے ورشتر کرنے والے فرائید ہے تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف یوز اندور استعمال کے لیے ایسے حدود مقرر کرنا جس میں جن میں ذرا سی بھی بے باقیان نہ ہونے پائیں وہ کہتا ہے وہ قوم تازیب وردن کی ان دلندیوں تک پہنچ جاتی ہے وہ کہتا ہے جس کا تصور بھی اس وقت ہمارا عبرات نہیں کرتا اور اب اس بات پہ ظور کیجئے کہ صدر اول کے اندر جو ہم چند دنوں کے اندر اندر بیشتے ہیں کہ اس قوم مومنین نے کتنا انقلاف برپا کر دی جاتا دنیا کے اندر وہ کیا کس بات کا نتیجہ تی یعنی عبر عمر عمر کے زمانے تک مملکت کی جو وقت تھی اس زمانے کے اعتبار سے ان کی آزادی اتنی تھی جتنی آئی یورپ کی آزادی یہ سارے کیا تو اس کے اسباب یہ خصوصیات قرآن بتا رہا ہے مومنین کی یہ خصوصیات تھی جو ان کے اندر تعداد ہوئی تھی اور ان میں یہ خصوصیت ایک برا موجود ہے جو انہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا قرآن نے تولید کی خاطر خود ہی اس کے مواقع کا تحیم کر دیا اور برعہ الفاظ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمان ہوں کہ انہم غیر ملومی وہ جو ہے استعمال ازواج تک مردوں سے کہا جائے گا تو بیویاں عورتوں سے کہا جائے گا تو خاون ازواج تک میں ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں او ما ملکت ایمان یہ یہاں تک معدود ایتھیں تو قابل ملامت بات نہیں ہے یہ اس کے علاوہ اگر ان کو کسی طرح طرف کیا تو وہ یوں سمجھئے جیسے وہ سلاب بن جاتا ہے دریاء سلاب بن جاتا جو ہے حدود تو کر حدود فراموش کو کا دہ نکل نکل سلاب بن جاتا ایلہ 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 میں کہا ہے نا کہ یہ جنسی اختلاق تولید پروکرییشن کے لیے تو نہایت ضروری ہے اور منشاہ خدا بن دی ہے کہ نسل انسانی آگے دڑتی جائے برقرار رہے تو تولید تو اس کے لیے ضروری ہے تولید کے لیے میاں اور بیوی خاون اور بیوی کا جنسی اختلاق ضروری ہے کس کے لیے کہلے تو یہی تک رہیے قرآن کریم نے حصول بتایا ہے مونوگیمی کا ایک بیوی یہ اس کا اصولی قائدہ لی قائدہ ہے یہ تعدد زواج قرآن کا اکولی قائدہ نہیں ہے تو اس نے صرف ایک مقام پر یہ کہا ہے اور وہ یہ کہا ہے اس مدنی زندگی میں جہاں یہ کمیونٹی مسلمانوں کا معاشرہ ایک بڑے مختصر تھا مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر تکی مسلسل جنگ ہوتے رہے یہاں ساتھ آٹھ برس تک اور جنگوں میں تو مرد بھی ضائع ہوتے ہیں عورتوں کی تعداد بڑھ گئی پھر مکہ اور دیگر مقامات سے عورتیں نے اسلام لے آئی تھی وہ اپنے گھر بار اور خاندوں کو چھوڑ کر اس مدینے کے اندر آگئے عورتوں کی بیواؤں کی یتیم بچوں کی اتنی تعداد زیادہ ہو گئی کہ یہ مختصر سی کمیونٹی جو تھی ان کے پاس ان کی حفاظت کا کوئی حل نہیں تھا اس لیے کہ مونوگیمی جو تھی زیادہ تو یہ تھا اصول ان کے ہے ایک بیوی تو قرآن کریم نے اس مشکل کے اس مسئلے کے حل کے دیئے صرف اس کی اجازت دی کہ اگر تمہیں یہ فترہ تعدہ ہو جائے کہ یہ جو بے شہر کی عورتیں ہیں خواہ دیوہ ہوں خواری لڑکیاں ہوں یتیم ہوں سب کے لئے یہ لفظات ہے قرآن میں کہ ان کی حفاظت کا کوئی اور منصفانہ حال تمہارے ذہن میں نہ آئے کوئی سوسائیٹی ایسا حال نہ رکھتی ہو تو جو قانون ہے ہمارا وحدت زوج کا ایک بیوی کا اس میں کچھ ریلیکسیشن کی جا سکتی ہے دامی رضا مندی سے عورتوں کی یہ جو پہلے بیوی ہیں ان کی مردوں کی اس مسئلے کے حل کے لیے اجازت صرف دی جا سکتی ہے ایک سے زیادہ بیوی سارے قرآن میں بس اور شرط سے شروع ہوتی ہے این خیب تم اللہ تو خیب سکتا رہے اگر تمہیں یہ قطرہ پیدا ہو جائے کہ اس قطر یہ عورتوں کی بیتات ہو گئی ہے کہ ایک وحدت زوج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا معاشرتی تو اس کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ بھی یہ ہے جی سارے قرآن میں ایک جگہ یہ مطلب اور اس میں بھی شرط دوسری یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ دیکھ لو کہ تم اس بات میں عدل قائم کر سکنے کے قابل ہو یا نہیں اگر نہیں تو کہا کہ وحد پھر وہ ہی ایک بھی رکھو یاد رکھو ریلکسیشن اس صورت میں نہیں ہے یہ تھا جی قرآن کی روح سے یہ پہلی چیز اگرات جہاں تک بیوی کا تعلق اب ہم آگے آ جاتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف جس کی سند پھر شریعت سے ملنے لگ گئی چار بیوی کھلے بندوں ہو گئی اور پھر جس بیوی کو جس وقت کوئی مرد چاہے آمن چاہے بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے نیلام کرنے والے کی طرح ایک دو تین کہے اس اطلاق وہ ختم اب رہ گئی تین کہتی بیوی بیوی نے لکھا ہے ایک کتاب اس کی میکنگ ہمینیٹی کو کیا کتاب ہے ایک اس نے اور کتاب دیتی ہے کہ مدر اہم بڑی کتاب اس میں وہ یہ آوٹوں کے مسائل کو لیتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی مصنوع تابندیاں ہوتی ہیں اس کا خادہ کیسے اٹھا جاتا ہے اس نے بڑی ریسرچ کی ہے اس نے کہا کہ میں نے کرد کو دیکھا وہ مسلمان تھا اس وقت میں چار دیو ہوتی تھی چار دیو تک تو اس دوران میں یہاں بھی تحقیق نہیں کی گئی کی گئی ہو تو پتا چلے چار مستقلا اور ان کی تبدیلیوں کی یہ کیفیت غور فیدنیا قرآن کہتا تھا کہ جنسی توانائی کی حفاظت کرتے یہ تو یہ رہی تھا اچھا جی یہیں تک یہیں تک آگیا ملکت ایمانو ہوں نزول قرآن کے وقت عربوں کے ہاں کے معاشرے میں جیسا کہ اس زمانے میں دیگر اقوام میں بھی یہ بات عام تھی عربوں کے ہاں کے معاشرے میں بھی غلام اور لونڈیاں موجود تھے جنگ میں گریستار ہونے 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 قیدی مردوں کو غلام بنا لیتے تھے اور سن کو لونڈیاں بنا لیتے پھر ان کی فروخت بھی ہوتی تھی یعنی کسی دوسرے ملک پہ اندر بنائی گئی لونڈیاں وہ آتی تھی وہ نیلام ہوتی تھی ان کو قرید لیا جاتا تھا یہ عربی معاشرے میں اس دمانے میں یہ ایک مسلم تھی جب اسلام آیا آپ غور کیجئے کہ گھروں کے اندر یہ لونیاں موجود ہیں باہر غلام بھی موجود ہیں قرآن کریم نے پہلے تو یہ حکم دے دیا کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونیاں بنایا ہی نہیں جاتا انہیں تو چھوڑنا ہوگا خار دشمن کی قوم کے ساتھ معاہدہ کر تبادلے میں رینسون لے کر لڑے صدیہ لے کر اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو قرآن کہتا ہے من یہ انسان ہیں انسانیت کی بنیاد پر احسان رکھ کے ان پہ چھوڑ دیں جنگ کے قیدیوں کے مطلب یہی ایک آیت ہے قرآن ان کو چھوڑنا ہے جب تک رکھنا ہے مہمان بنا کر رکھ اور اس کے بعد دشمن کی قوم کے ساتھ معاملہ کر معاملہ میں یہاں تک آج جا کتا ہے ذہن کہ ٹھیک ہے جا تو تبابلہ کر اپنے قیدیوں کا ورنہ ان سے اس کے لئے گرے پھریا لے ان سے قرآن آگے ایک قدم اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو یہ یہ تیز سامنے برداشتی نہیں کہ انسانوں کو کسی طرح سے محبوس کر یوں رکھ ہو اگر یہ سورت پہلا نہیں ہوتی ہے من احسان چھوڑ دو یہ ہے جان کے قیدیوں کے قرآن کی ایک آیت سورہ محمد کی آیت قاتی سیون اوہ سو ایک آیت اب رہا یہ کہ جو اس وقت موجود تھی معاشرے میں تو ان کو تو اوہر نائی تو نگاڑا ہی نہیں جا سکتا تھا معاشرے کے اندر یہ نظم و نقص اور معاشی حضی جو تھی توازم بھی جاتا بڑی خاصی تعداد نہیں یہ تھی ان کو باہر دکال کے دھیجا کہاں جاتا سران کریم تو محض بزدادتی کتاب تو نہیں وہ تو سیکس تو فیغ کرتی ہے ریالیٹیز کا حال بتاتی ہے اس نے کہاں کہ یہ حقیقت ہے جو اس وقت تمہارے ہم آجود ہیں اب اس کے بعد اس نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے جنہ تم نے لانیا بنا کے رکھا ہے ان کو بیویو کا status دو پہلے بہت فرق تھا بیویو اور لانڈی لانڈی تو بیوی ہوتی نہیں وہ تو جنسی خواہش کی تسکین کا ایک ذریعہ سمجھی ہے پہلی چیز تو یہ اب اس کے بعد آپ قرآن کریم میں دیکھ یہ بار بار حکم ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کرو غلاموں کو آزاد کرو غلاموں کو آزاد کرو تو ذرا ذرا چھ بھی جو کہیں لغدش یا صحو ہو جاتا ہے نا جسی میں کہ وہ اتنی جھوٹی قسم تم نے کھالی یا تو دیا اس کا صدیہ کیا ہے غلام آزاد کرو آزاد کرنے کے ساتھ مقاتبر جسے اب بعد میں کہا گیا کہ غلام اگر محنت کر کے اتنے پیسے لازم آزاد تو تو پھر آزاد کرے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو آزاد کرتے وقت اتنا کچھ ان کے دو کہ یہ اپنا آزاد ضریع محاستان کر سکیں ہر چھوٹے سے چھوٹے سا اور نزدش کے لئے تاریر و رقبات تاریر و رقبات قرآن میں آپ دیکھ یہ صدقات وغیرہ ان کے لئے یہ کہا کہ فقت رقبہ کے لئے بھی ایک مد رقب علاموں کو آزاد کرنے کے لئے اور جانے طور پر تو عزیزہ نے من دو لغ ہیں اس آیت کے پھوش یہ کہ دنیا کے کسی محضوب سے محضوب قانون میں بھی یہ بات بتائے گئی دین کے مطلب اس نے کہا کہ یاد رکھو دین آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زور لگے جاتا قرآن نے کہا کہ دین کے مطلب یہ پوچھتے ہیں وہ کہا کہ یہ عقبہ ہے یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کا نام ہے یہ پہاڑ کی گھاٹی کہہ دیا ہم نے کیا ہے سنیئے عزیزہ نے من یہ جو اسم عیسار اور قرآنی اور محنت اور مشکت اور اپنے اوپر پابندی یہ ساری چیزیں جو کہنی تھی اطلاع کس تیز سے کی میں نے کہا ہے کہ معاشرے میں یہ غلام اور دونیا موجود ہے غلام وہ ہے جس کی محنت کا معافضہ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا یعنی وہ ساری عمر آپ کا کام کرتا رہے گا آپ اس کا کچھ معافضہ اس نہیں دیں گے آپ سوچئے کہ یہ کتنی معافضہ بات ہے کپڑا جس قسم کا آپ بی چاہے اسے دے ہیوانوں سے بتر اسے کام لیں غلام وں کی یہ حیثیت ہے جن کی آشات کی تسکین کے لیے لونی رکھی ہوئی ان کو بھی کچھ دینا نہیں پڑ کوئی حقی نہیں ان کا بیوی ہوں جائے قوال ہی نہیں سنیے کہ تہلی مرد اس میں کیا گنائی گئی ہے دین کی کہ یہ محض خالی نقل پڑھ لینے کا نام نہیں دین ایک گھاٹی ہے مخط کا طلب ہے قربان یہ چاہتی ہے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے غلاموں کو درہ آزاد کرو نا دین کا پہلا قدم قرآن یہ بتا دو ایک قدم اور بھی گناہ دو ایک گھاٹی ہے بڑی اہمیت ہے دین کو گھاٹی پہار کی گھاٹی چڑھ گھاٹی تیلا تیلا قدم جو ہے اس گھاٹی کا حق کو رقبہ کے اور پھر یہ قرآن نے رقبہ تن جو بتا ہے وہ یہ ہی نہیں کہ تمہارے ہاں کہیں کوئی غلام ہے کسی قوم کا اس کو آزاد کر آنا اس جماعت مومین کا فریضہ تھا نے فق اور خوات ان کہا غلامی خور بالش کر تو ابتدا تو اپنی گھر سے ہوگی ہے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاں جو تمہارے غلام نے ان کو آزاد کر دین کا پہلا قدم ہے دنیا سے غلامی کو ختم کرنا اور میں اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ غلامی کی وہی ایک نویت جو اس زمانے میں تھی وہی نہیں رہی اس زمانے کی غلامی اور سریغری کو جن قوموں نے منصوخ بھی کیا ہے اور اس میں تو آپ جانتے ہیں بعد انہوں نے کہتے ہیں abolish کیا اب یو این آپ کے ہاں اس کے چارٹر میں بھی یہ چیز موجود ہے غلامی کو abolish کرنا انصداد غلامی یہ کچھ کیا جن کونوں نے غلامی کی اس شکل کو مٹایا ہے بیش شکل غلام بنانے کی انہوں نے اپنے ہی ایجاد کر رکھی اس غلامی سے بہتر غلامی جہاں تو پھر بھی غلام کو ہر وقت یہ احساس ہوتا تھا کہ نہ غلام بھاگ جانے کی خواہش بہدار ہوتی تھی یہ ایسی شکلیں لطیق سے بنائی ہیں انہوں نے کہ فید خود سے یاد رکھو دیا کہ وہ اگر پنجرے سے اس پرندے کو باہر نکالتا ہے تو یہ خود پنجرے کے اندر آتا ہے پھر چونٹے مارتا ہے آکے کوئی نہیں پکڑتا تو آغازیں دیتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اندھے نظر نہیں آتا پسر مجھے قرآن نے فق رقبہ جو کہا عزیز آن من اس نے کہا اقبال کے الفاظ میں موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے دین کی گھاٹی پر پہلا قدم فق کو رقبہ عزیز آن من مذہب کی سٹیج پر کھڑے ہو کے بول رہا ہے ذہن میں آتا تھا مذہب والے سے اگر پوچھتے کے ساتھ دین کا پہلا رکن کیا ہے تو آپ پتہ کہ وہ کیا بتاتا ہے یہ پانچ ارکان اسلام کے جو بتا جاتے ہیں کس سے پوچھو یہ پہلا روپن بتا رہا ہے فکر اکبہ یہ تو انسانیت کی ازادی کے لئے آیا تھا اگر قدم سن دی ایت آمن فی یوم زی مس غاب تن معاشرے میں اگر کسی وقت بھی کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ کنگی پیدا ہو جائے تو اگلا قدم یہ دین کا کہ تم ان لوگوں کے عزت کا معیشت کا انتظام کرو کے جو خود اپنا انتظام نہیں کرتا کوئی بھوکا نہ سونے دوسرا قدم مجھے نماز روزی کی عامیت تنکار نہیں ہے میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں وہ دین کی گھاٹیاں بتا رہا عزیزان امان میں پھر اس قدم یہ نہ کہ یہ نفل پھر دینا جو ہے اس میں تو کوئی گھاٹی چڑھنے والی بات نہیں اور ہمارے آن کے جو آروباری ہیں وہ تو جو نظر مانتے ہیں نا عام طور تو نظر یہ ہوتی ہے کہ دیکھ بک آگے خواہ دیں گا میں گریب بان پھر رکھ رہا گا میں سے چادر پھر آنگا پیسے لگ دینا مل جانتے میں ساؤنے ساؤنے پڑھ رگ دینا پیسے پیسے لگ پیسے پیسے کوئی محتاج نہ رہے معاشرہ کے اندر دوسرا قدم اور عزیز آنے من یتیمن زا مقرب آتے تو جب ان آیات کے دو دو لفظوں کے ظور کھتا ہوں عزیز آنے من توچھو نا میری کیافیت کیافیت یتیم کے معنی عربی زبان میں یہی نہیں ہوتا جس بچے کے ماں باب چھوٹے چھوٹے مر جائیں یتیم کے معنی ہوتا ہے جو تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو قرآن کہتا ہے یتیمن زا مقرب آتے وہ جو اتنی آبادی کے اندر رہتا ہو تی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اس کی تنہائی کا دور کرنا دین کا صریحہ یہ تی من زا مقرب آتے قرآن ہے عزیزہ نے پر لاریب یہ پتا کسی مثالیں تو کہیں باہر جا کے ڈھونے کی ضرورت نہیں معاشرہ تو اتنا وسیع کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہاں تنہا محسوس نہیں کر جتیمن زا مقربہ نہیں ہے ہم جس پہ مسئیبت پڑتی ہے تلہا اس مسئیبت تدہ کو ایکسپلائٹ کر دے والے تو بیسیوں مل جائیں گے کدے کر جات اس کی تنہائی میں آ کے کہنے والا کہ تم تنہا نہیں ہو کوئی بات نہیں گھبراؤ دین کا یہ تقاضی تھا کہ دوسرے انسانوں سے قریب ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کریں یہ نہ ہو اور مسئینا غامت ربت ایسا شخص جو دن بھر دھول اور مٹی کے اندر بچارہ لکھتا رہے اتنی مہنوں پر نشکت کریں کہ سر کو پیڑا تکر شان تکر مٹی مٹی ہو جائے اور اس کے باوجود مسئیب رہے پران پران ورد پروائیڈ کرنا جو ہے یہی دین بتاتا دین کا تقاضی کام تو ہر ایک کو کرنا ہوگا تقدیمی عمل ہے جہاں وہ اس کا سمانے زیز پروائیڈ کرنا کہتا ہے زا مطرب دو دو لفظ ہیں زیزہ نے باتا ہے یتیمن زا مقرب مسکینا زا مطرب وہی مسکین نہیں جو معذور ہے کام کا کرنے کے قابل نہیں ہے بچارہ چار پائی پڑا رہتا ہے وہ جو صبح سے شام تک یعنی زا مطرب ان کا میں سمجھتا ہوں درجمہ ہی نہیں ہوتا ہے پھر تو پیرہ تکر مٹی و مٹی کسے مزدور میں دیکھو فیش آمدے قریب حالت کی ہوئی ہی ہم دیا زا مطرب اور اس کے باوجود جو کچھ کچھ کو دیا جاتا ہے اس میں وہ مسکین کا مسکین جاتا ہے جی میں کیا یہ رہا تھا کہ اس نے دین کے گھاٹی کا پہلا قدم فق کو رقبہ بتایا غلاموں کو آزاد کرنے سارے قرآن میں جیسا میں نے کہا ہے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تو کہتا ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے وہ جو ہے لیسل برلان تکوم بلواجائے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف موکہ یہ آیتیں تھیں یہ ہاں میں بھل گیا یہ ان کی ریسرینسز نظر بھٹا تیرہ قعودہ پندر نصر نظر یہ کاروائے تھے وہ اس کی مشہور آئے تھے نیکی یہی نہیں ہے لیسل برلان تولووجو حکم کے بلہ المشرق کے بل مغرد یہ نیکی نہیں ہے کہ مو مجرق کی طرف کریں یا مغرد کی طرف کریں ہمارے اثاری شریعت جو ہے وہ جہیں سمٹ کے آگئی نیکی یہ ہے کہ مال کی کشش اور محبت کے باوجود اسے انسانیت کی بہبوت کے لیے خط کرے میں اس تفقیم میں نہیں جا رہا اس میں کہہ رہا ہوں اس کی سلام کے لیے خط کرے پھر رقاب کے لیے خط کرے جہاں بھی کہیں کوئی غلام محسین ہے اس کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کر کریں یہ بھر یہ ہے لیکی آپ سوچئے کہ جو قرآن یہ بات کہے گا کہ تمہارے ہاں جتنے غلام ہیں سب سے پہلے تو ان کو آزاد کرو بتدریج تاکہ معاشرے کا توازن نہ بگو آئندہ کے لیے اسی وقت اس نے دروازہ بند کر دیا کہ غلام کو گنایا ہی کوئی نہیں جا سکتا جو ہیں ان کو رکھتا رکھتا بتدریج آزاد کرتے جاؤ اور دنیا میں جہاں کہیں غلامی ہیں اس کو عبالش کرنا تمہارا سریضہ ہو گیا جو قرآن یہ کہے وہ اس کے ساتھ یہ کہے گا کہ تم جنگ میں پتڑی ہوئی عورتوں کے لونیاں منا لیا کرو غلام بنایا کرو یعنی کیا یہ کرو کہ ایک طرف ان کو غلام بنا کر لیا کرو پھر قرآن کے یہ جو حقام ہیں خواب لوٹنے کے غلاموں کو آزاد کرنے کے پھر ان کو آزاد کیا کرو کتنے میں کوئی آز جانگ شیڑ لیا کرو پھر وہاں سے لے آیا تو اندازہ لگا گیا اور آپ کے ہاں عزیز آن امان یہ ایسی بات سے جریعت کی جن پہ سب متفق ہو گئے عجیب بات ہے کہ جس چیز کی اُطر یہ سب متفق ہوتے ہیں ہمارے مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ تاریخ میں آپ دیکھئے کہ جب بھی یہ مختلف فرقوں کے لوگ متفق ہو گئے تو باطل میں متفق ہو گئے اس پہ متفق ہے کہ جنگ کی عورتوں کو غلام اور مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونیاں بنایا جاتا ہے تو مردوں والی بات کو بہت دبے ہوئی ہے اس دعوان سے کہتے ہیں وہ لونیاں بھی بات بہت اچھلو کر کے کہتے ہیں انہوں نے تکثیر مادودی صاحب کی تشریحاً بھری پڑی ہے جنگ میں گرفتار شورا عورتوں کو لونیاں بنایا جائے سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ان کی تعداد بھی مضیر نہیں بیویوں کی تو پھر بھی متعین کر لی نا کیا بیویوں تعداد بھی متعین نہیں کہا ہے انہیں وہ سپاہی بیوی بچیاں بیٹیاں محافظ کریں میں چاہاں کروں انہیں وہ اپنے استعمال میں لائیں انسان کے لیے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کی نگاہ میں کیا قدر ہے عورت یہ اسے تموڈیٹی سمجھتے اور جب زی بھر جائے تو وہ کسی دوسرے کو توفتن بھی دے سکتا ہے اور فروس بھی کر سکتا ہے آج یہ تکیر لکھی جا رہی ہے جس کے ترجمے دنیا میں دوسری زبانوں میں بہت تو پرائی بات یو این او میں جب چارٹر یہ پیش ہوا ہے اس چارٹر کے اندر حقوق انسانیر بیسک ہیومن رائٹس کا تو اس نے یہ تھا نا اپوڈیشن آف کلیوری غلامی کیا انتداد یہ بھی انہوں نے اپنے چارٹر میں کہا تھا کہ یہ جرم قرار دینا چاہیے یہ قانون جائز نہیں قرار دینا چاہیے یو این او کی اس میٹنگ محفل میں جہاں یہ چارٹر بسکس ہو رہا تھا مام نہیں دینا چاہتا آپ کے مسلمانوں کی ایک منتال تریم آجہ کے نمائندے نے وہاں کہا تھا کہ ہم اس چارٹر پر دست نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف جاتا ہے دنیا دھر کے کفار اس کے اوپر دست خط کر رہے تھے اسلام کا نمائندہ وہاں یہ کہہ رہا تھا یہ اندبات ہے کہ زمانے کے تقاضوں نے پھر ان کو بھی مجبور کر دی آپ نے ہاں یہ کرنے کا اور قرآنی بات اور یو اینوں میں کہا جائیے یہ آپ کے سامنے آپ کی سینٹل پارلیمنٹ اسمبلی موجود ہے انیس سو تیہتر کے فروری کے سیشن میں جب یہ آئین ڈسکس ہو رہا تھا آپ کا تو اس میں بھی ایک شک ہے نا غلامی کا انتداب اس میں آپ کی جمیعت العلمات کے ایک روتن مولید نحمت اللہ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے یہ تغیر کی تھی کہ یہ اگر آپ لوگ دھاندلی سے پاس کرنا ہی چاہتے ہیں اس کی سنٹا تو کامزگام اتنی اجازت دے دی جائے کہ ایک لانڈی تو رکھ سکتے ہیں اسمبلی میں آپ کے ہاں تقریر موجود ہے یہ کل کی بات ہے عزیزہ نے ماند وہ تفسیر میں آپ کے ہاں نکھا جا رہا ہے یہ آپ کے ہاں علماء کی طرف سے دیمانڈ ہو رہی ہے اور وہاں ملکہ تیمانو حالانکہ عربی زبان کا مقدیری بھی جانتا ہے کہ ملکہ تیمانو ہوں چیز کا ترجمہ ہوتا ہے نا کہ جس کے دائے ہاتھ مالک ہو جائیں یہ عربی کا ایک محابرہ ہے جہاں جہاں قرآن میں یہ دس دائے عزیزہ نے مان ملکہ تھا یہ پاسٹلس میں آیا ہے ماضی کے سیگے میں آیا ہے کہ جو پہلے سے ان کے ہاں کوئی علاہ مضہنیاں بن چکے ہوں یہ ان کے متعلق ہے جو کہا جا رہا ہے ہر جزہ یہ کہا گیا ہے وہ آئندہ کے لئے تو اس نے ایک آیت میں کہہ دیا کہ تم بنائی نہیں سکتے اب ان کے ہاں جنہیں کہا گیا تھا وَاللَّا ذِينَهُمْ لِسَرُوجِهِمْ حَافِظُونَ کہ مومن کی خفوزیت یہ ہے کہ یہ قوم اپنی جن کی توانائیوں کو پریزم رکھی تاکہ یہ دنیا میں تمدن و عزیز کے دعا میں بلند تک پہن جائیں تو اس قوم کی جسے یہ کہا گیا تھا اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے حسمن کی عقادت ہم کرتے ہیں لیکن قرآن نے کیونکہ کہہ دیا اللہ اللہ عزواجیہ مومہ ملکت ہے تو بیویوں کے اوپر اور بیویوں کا گوہ میں نے عرف کیا ہے کہ حد و شماری نہیں اور لونیاں پوری کی طور اب آپ کے ہاں کی تاریخ میں پھر یہ ثابت کرتے ہیں یہ جن سلاتین کو جن کو خلافہ کہتے ہیں بعد میں خلافہ عباسیہ وغیرہ ان میں سے بھی جنہیں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے رشید تھے حرون رشید اور معمون رشید وغیرہ ان میں سے ایک ایک امال میں ٹین ٹین ہزار لنگ میں اب آپ سوکیے کہ جنسی توانائی کی حفاظت کرنے کی تقید جس قوم سے کہی گئی تھی اس قوم کی قیفیت یہ ہے کہ وہ ان تیزوں کو شریعت کی روح سے اپنے ہاں جائز اور حلال اور طویب قرار دے رہے ہیں تو اس سے جنسی توانائی محفوظ رہے گی پھر ایک دفعہ ان من ہی کے الفاظ میں آ جائیں گے اور یہاں آ کے تو پوچھو نہیں کہ خود اس طرح سے جب یہ کتنا چل گیا ہے تو کہتا ہے جس قوم کی قیفیت یہ ہو کہ وہ عملا جنسی توانائی کو محفوظ نہ رکھے سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ اس قوم کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے اس قوم میں علم و بصیرت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات کو تیہ کرنے کے لیے کبھی علم و بصیرت سے کام نہیں لیتی یہ شدید تنی جذبہ ہوتا ہے جنسی جب اس کو آساب کے سوار کر لیا جائے اقبال کی الفاظ میں اس کے بعد ساری قوم ہی جذبات ہی جذبات ہو جاتی ہے یہ اس قدر کو ساری قوم ہو گئی ہوئی ہے آپ کے ہاں غلمان کی قوم پھر ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ شولے کی طرف مارتا ہے کسی کے قریب جائے وہ شوٹ مارتا ہے اور پھر ان کو بھڑکانے والے وہ شولہ اقضاء تقریریں جو آپ کے ہاں کی ہے سب سے بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مشتعل کرنے والی تقریر کر سکتا ہو وہ اسی قوم پہلے ہی اس قدر بلکل گرمیوں کے زمانے کا سوکھا ہوا ساہیم اور اس پہ پیٹرول لگا کے ذرا سی ایک سرائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا پھر پھر جو کچھ وہ کام کرتی ہے وہ کہتا ہے علم و بصیرت تو ہوتی ہے یہ خصوصیت انسانوں کی لیکن وہ اپنے معاملات کے تیہ کرنے میں کبھی علم و بصیرت سے کام نہیں لیتی وہ واقعات کے اسباب و علل یعنی قاضل کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر چلتی جاتی تواہم پرستی ان کے ہاں مذب بن جاتی ہر معاملے میں یہ وہ کہہ رہا ہے ابتدان وہ دم درود تعویز گنڑے دھاگے ان کی طرف آ جاتی اور جب ان کو یہ تعویز دینے والے مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے اپنے معاملات کال تراش کرتی زیادہ ہمانس ہوتی یہ قوم بکھرا ہے دنیا بھر کے تمام قبائل محذب اور غیر محذب کی زندگیوں کا ذاتی متعلق تحقیق کرنے کے وہ کہتا ہے کہ یہ قیفیت ہوتی ہے اس قام کی وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے موت اکیداد یہ وہ لکھتا ہے کابر پرستی کبر پرستی کابیز پرستی وہ الفاغ لکھتا ہے کہ یہ چیز پھر اس قوم میں نسلن بعد نسلن متوارش چلے آتے ہیں زمانے کا امتضاد ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہو کوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے وہی سنگے دار ہے وہی اپنا سر ہے وہ کہتا ہے زمانہ کہیں تک کہیں تلے جائے وہ اسی اپنی روش کوہن پہ چلتی چلی جاتی ہے اس معاشرے میں کیا بات ہے عزیز آن امان کوئی قرآنی مومن نہیں دکھ رہا ہے ان کی اسطلاعہ میں ایک قابل لکھ رہا ہے کہ اس معاشرے میں انسان پیدا ہوتے ہیں اپنی خاشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور جب ان کی لاشوں کو تہہ خان دبا دیا جاتا ہے تو وہ نسین منصیہ ہو جاتے ہیں اسی طرح جیسے ایک حیوان نسین منصیہ ہو جاتا ہے سوچتے ہیں یہ لوگ کنوں نے تحقیق کی ہے جنسی توانائی کے پریزر کرنے کی اہمیت ان کی ہم کیسے نظر آتی اور اس کو اگر بہا دیا جائے قرآن کے الفاظ میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے ہاں تو کبھی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی لیکن اگر ہو بھی تو کبھی اس طرف کو کوئی آپ کے ہاں توجہ نہیں دے گا کہ یہ جو قوم اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی ہے اس کا ایک بنیابی سباب کیا ہے یہ جنسی توانائیوں کا ضائع کرنا جو ہے اور جسے انہیں نے اپنے فریب خیش سے اپنے آپ کو فریب میں رکھ کہہ دیا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اس کا فطری نکی یہ ہے یہ جو کہتا ہے کہ قوم یکثر جذباتی ہو جاتی ہے وہ کسی معاملے کو ریشنلی سوچ کی سمجھتی نہ اس کا حل بریاب کرتی یا تو وہ اشتیال میں آکے قانون شکنی پہ اترتی ہے اور اگر وہ قیصب ہوتی ہے تو گنڈے طویر قبر پرستی اس کے اوپر چلتی ہے اب اس کے بعد آپ عزید آنے مند سوچ قرآن نے کیا کہا کہ قرآن ہے وہ قوم جسے ہم نے مومن کہا جن کے عمال جن کے کام جن کی جدو جہد جن کی کوششیں نتیجہ خیض ہو سکتی ہیں پمر بار ہو سکتی ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھ سکتی ہیں وہ جو اپنی جنسی طوانائی کو پریزر رکھتے ہیں اور انہیں صرف صرف کرتے ہیں وہ جو تولید کا مقصد ہے اس مقصد سے اس اس زمانے کی جماعت مومنین کو مقاطب کیا معاشرے میں کیونکہ اس زمانے میں ابھی غلام اور نونیا موجود تھے ان کا ذکر کس انداز کی اور ہر مقام پہ یہ کہا کہ ان کو تو رفتہ رفتہ آزاد کرتے چلے جانا ہے ازواج کے متعلق وحدت زوج قانون بنیادی طور پہ یہ ایک مطم کو لے کیا کلی استثناء رکھی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس میں بھی ہر فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے معاشرہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کسی ایک عورت کو پروٹیکشن دے دی جائے تا وہاں پروٹیکشن دینے کا سوال تھا یہاں یہ عام تیز آپ کے ہاں ہو کران نے جو اس کے علاوہ کوئی شکل اختیار کرے انہی کا نام کیوں جائز اور شریعت کے قانون وکھ لے اور وہ ضائع کرتا چلا جائے اس سوالائی کو قولہ قہم العادون عادون نے ساری بات کہہ دی کہ یہ قوم سرکش ہو جائے گی بے باق ہو جائے گی یہ قوم حدود فراموش ہو جائے گی یہ کناروں کو توڑ دے گی ان کا دریار دریار نہیں رہے گا سلاب بن جائے گا اس قوم حضی زان امان جنس توانائی کی حفاظت یہ قرآن کا لفظ آلیا ہے اس کی اہمیت آج کے دور کے سائنٹس سوشیالوجس یا سائیکولوجس کی جو تحقیقات ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ قرآن کیا کیا گیا تھا یہ حافظون اور محسنین جو قرآن نے کہا ہے کچھ اندرہ منٹ کا تو آپ نے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا آئی جیسا میں سوشیالوجس کہا وہ تو میں لے کے چھوڑوں گا آپ سوشیالوجس 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 بات درمیان میں آجاتی ہے قرآن کی باریکیوں کی جین ہی چاہتا کہ ذان منٹ آگے بڑھ نہیں کیا بات سوشیالوجس جیسا غور طلب ہے میں نے کہا نا کہ یہ دست احسان بھی چیزا نہیں بھرکانے 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 اور آگے سواد کس لیے میں نے کہا کہ احسان ایک تو وہ ہوتا ہے نا سین والا احسان کا لفظ ہے میں نے کہا ہے محفوظ رکھ لینا عثمت کو اس کے لیے لفظ ہے موسنین اور عورتوں آباد کے زبر کے ساتھ کہیں یہ آیا ہے کہیں وہ آیا ہے یہ کسی کل انسان کا کلام نہیں موسنی اور یہ زبان پتا نہیں کیا زبان آئی کیا سو یہ عام طور پہ ان کے ہاں موس سین جو ہے اس کے معنی حفاظت کرنے والی اور موسنہ سواد کی اوپر جو زفر ہے اس کے معنی جس عثمت کی حفاظت کی کہ ہوت یہ موسنہ جو تھا شادی شدہ عورت باعث مت جو ہے اس کے لیے بولتے تھے موسنہ جو ہے یہ جو غیر شادی شدہ ان میریٹ کماری ہوتی تو اس کے لیے بولتے تھے ایک زید ببر نے عزیز آن مان پوچھو نہیں کیا بات بکیا دی ہے غیر شادی شدہ لڑکی کہا وہ اپنی حفاظت آپ کرتی ہے عثمت کی جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ اس کی حفاظت کا دیتی ہے موسنہ ہو جاتی ہے کہ حفاظت کی گئی بات کیوں سمجھ میں آپ کے آئے گی اپنے ہاں کی ہمارے ہاں کی لڑکیاں جن کے ہاں ابھی عثمت کا یہ تصور ہے آپ دیکھیں گے کہ غیر شادی شدہ لڑکیاں وہ تنہا کبھی مارکی ٹپ نہیں جاتی تھا اتنے سے آپ کے چھوٹے بھائی کو بچے کو یہ سائیکولوجیکل ایسیکٹ ہوتا ہے عورت کی شادی شدہ عورت جو ہے اس کے اندر یہ ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ میری عثمت محفوظ ہے کوئی میری طرف نگال بچ سے نہیں دیکھ سکتا کوئی آد اٹھا نہیں سکتا یعنی کچھ اندر تبدیلی کچھ ہوتی ہے ہم تو نہیں کہہ سکتا مردن کے کھاٹے احساس ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ محفوظ کے غیر محفوظ اندھی کی حقی ہے ہمارے ہاں کی عورتوں اور دھڑکیوں میں یہ بات ہے بیٹیو ہے نا یہ بات یہ غیر شادی شدہ بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمی دی اس عصمت کی اقباس وہ خود انتظام کرتی ہے اپنی حفاظت اس کے لیے محفوظ سنت اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے محفوظ سنت شادی نے اس کی عصمت کی حفاظت کر یہ کہہ رہا کہ یہ زبان کو دیکھئے اور قرآن کے الفاظ کو دیکھئے تو بہرحال بات تھی جنسی توانائیوں کے پریزر رکھنے ان کو محفوظ رکھنے کی فاظ تھی ایک ہی اس کا مسرح تھا تولیل حیوانات کے اندر فطرت نے خود اس کی عفاظت کا ذمہ لے لیا اس حیوان کی وہ نر حیوان ہوتا ہے مادہ بھی کیوں نہ ہو فطرت نے خود اس کے ہاں وہ لیور لگا رکھ ہے اس قسم کے وہ اپنی مرضی سے اس کا استعمال ہی نہیں کرتا وہ تو جب فطرت کا اشارہ ہوتا ہے میٹنگ سیزن جب آتا ہے صرف اس وقت یہ تویز بیدار ہوتی ہے اور اس کو صرف کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں پرو کرییشن کے لیے جسے میں کہا ہے جب تک فطرت کی طرف سے اس کا اجازت نہیں دیتی فطرت یہ پھارٹک نہیں کھولتی گھنڈی نہیں دکھاتی اس کو سارا سال گائے اور وہ بیل ایک گلے کے اندر کرتے پھرتے رہتے کوئی بیل نظر برد سے دیکھتا ہی نہیں ساتھ گائے نہ وہ اس کو آن مار دی وہاں فطرت انتظام ان کا کرتی کیونکہ انہیں صاحب اختیار ورادہ نہیں بنایا اس کو صاحب اختیار ورادہ کیا بنایا تھا پوچھو نہیں کیا ذمہ داریاں آئیت کی وہ وہاں کا اشارہ کا انتظار کرتی ہیں وہ ان کو اس پہ اختیار نہیں ہوتا اور کی تبانائیوں محفوظ رہی نقص یہ ہے کہ وہ ان تبانائیوں کو تخلیقی پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ تخلیق حیوانات کا منطب ہے نہیں یہ انسان میں آ کے یہ ہونا تھا اور یہ بڑی حقیقت تھی جسے وہ اپنے انداز میں وہ غالب بیان کر جاتا کہ چاک مت کر جید بے ایام گل بڑا یسین انداز اس کا ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہے نا کہ بہار کا موسم آتا ہے تو عشق کا جنون فیور آتا ہے چاک دامانی کے معنی یہ ہے کدھ چاک مت کر جید بے ایام گل کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے یہ پڑے لکھے لوگ تھے آپ کو معلوم نہیں کہ عرغوں کے ہاں یہ لفظ سرد جو ہے اکیاب امپورد کہتے ہیں عرغوں کے ہاں چاک دامانی کے لئے لفظ استعمال ہوتا تھا وہ اس طرح سے اس کے یہ معنی جو کچھ شرم وہ امائیت اور اشارے کے ادبار سے چاک دامانی کہتے تھے وہیں سے اس نے یہ لیا ہے چاک مت کر جائے بے ایام گل کچھ دھرگا بھی اشارہ چاہیے تو جن کی طبعہ نائی عزیز عن امان اس پہ تو یہ مطرف قرآن سے بتایا یہ اس کی تاقید کی یہ اس اور باب شریعت کے ہاں آگئی تو پھر آپ نے دیکھ دیا کہ کیا کیا دروازے پھلے ہیں کیا ہوا ہے آیت تو آج ایت یہ ایک ہی آئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اہم تھا یہ سوال ایک نہیں یعنی دو تین سمجھ دیجئے آیتیں آگئی ہیں سورہ اللہ سورہ نون ان کی آیت گیا پانچے سات ان آیتوں تک آگئے آئندہ ہم آئندہ درس ملیں گے ربنا تقبل منا انہا ہم تصمی و علیم تک آگئے